ساتھویں صحابی جن کو اس موقع پر بشارت دی گئی جنت کی جو ایک ہی حدیث میں جن کا ذکر ہے یہ سید بن زید کی روایت سے مسجد احمد جامعہ دنمزی وغیرہ میں دس ناموں کا ذکر ہے ان میں سے ساتھوہ نام جناب سعد بن ابی وقاس رضی اللہ تعالی عنہوں کا ہے یہ بنو زہرہ سے تھے زہری ساتھ من ابی وقاس الزہری اور یہ بنو زہرہ نبیر اسلام کا ننحال ہے آپ کی والدہ آمنہ بی بی آمنہ بنو زہرہ قبیلے سے تھی تو یہ پیغمبر الاسلام کا ننحال ہے اور یہ اشرہ مبشرہ میں سے بھی ہیں بلکہ اشرہ مبشرہ میں آخری فوت ہونے والے صحابی ساز نبی وقاس باقی نو جو جلدی صحابی ہیں وہ ان سے قبل فوت ہوئے اور آخر میں فوت ہونے والے صحابی جناب سعد بن ابی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ اور یہ ساتھ میں سے ایک ہے ساتھ میں سے ایک کا معنی یہ ہے کہ وہ ساتھ صحابہ جن کو سابقین اولین ہونے کا شرف حاصل ہے ان میں جناب سعد بن ابی وقاس ہوئی ساتھ میں سے ایک بلکہ سعد کا بیان ہے کہ کچھ وقت ایسا گزرا کہ تیسرا مسلمان میں تھے تیسرا مسلمان میں تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہت بھو بکر صدی اور پھر بلال حبشی اور تیسرا اسلام قبول کرنے کا شرف مجھے حاصل ہے یعنی ثالث و ثلاث یہ سابقین اولین میں سے اور اس کے علاوہ یہ اہل شورہ میں سے بھی ہیں جو چھے صحابہ امیر عمر رضیران ہونے جو شورہ مقرر کی تھی اپنی بفاظ سے خبر یہ شورہ بیٹھے گی اگلی قیادت کا انتخاب کرنے کی یہ چھے افراد بیٹھیں گے اگلے خلیفہ کو نامزد کرنے کی تو شورہ میں ان کا نام تھا اہل شورہ میں ان کا نام تھا اہل شورہ میں نام ہونا ایک شرف کی علامت ہے اس شرف کی ایک وجہ یہ ہے کہ امیر عمر نے انہیں اس قابل سن لیا امیر عمر جیسے کمانڈر نے اور خلیفہ نے انہیں اس قابل قرار دیا اس سے بڑا شرف ہونے کی وجہ یہ ہے امیر عمر نے فرمایا تھا کہ میں اس شورہ میں جن چھے افراد کو نامزد کر رہا ہوں تو فی رسول اللہ عیدر صلیم وَهُوَ عِنْهُمْ رَادِن اس لئے ان کو نامزد کر رہا ہوں کہ اللہ کے نبی جب فوت ہوئے تو آپ ان چھے افراد سے راضی گئے ہیں دنیا تے خوش گئے ہیں ان چھے افراد سے یہ آپ نے فرمایا یہ ایک شرف کی بات اس لئے تاریخ نے جب بھی اہل شورہ کا ذکر کیا تو اس عمر بن خطاب کے فرمان کا حوالہ ضرور دیا کہ اللہ کے پیارے بغمبر جب دنیا سے گئے تو ان سے خوش اور راضی گئے اور ساتھ پیوے خاص کا شورہ کی حوالے سے ایک اور تمیز بھی ہے امیر عمر نے فرمایا تھا کہ اگر میرے بعد امارت ساتھ کی طرف آ جائے تو یہ سب سے بہترین بات اور اگر ساتھ کی طرف نہ آ پائی تو جو بھی خلیفہ بنے گا وہ ساتھ جیسے جرنیل کو اپنا مشہیر بنا لے یہ ان کے حسنِ قیادت ان کے تدبر اور اسلام میں ان کے شرف کی علامت کہ یا تو قیادت ان کو سنپی جائے یہ میرا مشورہ ہے اور یا اگر قیادت ان کی طرف نہ آ سکے تو جو بھی خلیفہ بنے وہ انہیں اپنا مشہیر بنا لے اور ہر معاملے میں ان سے مشورہ ضرور طلب گئے ان کا ایک تمیز یہ ہے کہ اول من رمز ساما فی سبید اللہ ان کو یہ شرف حاصل ہے کہ دین اسلام میں اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے پہلا تیر سعید نے چلایا تھا پہلا تیر جہاد فی سبید اللہ میں جس صحابی کو چلانے کا شرف حاصل ہوا وہ سعید میں بخاص جنگ بدر سے قبل تین جو ہیں وہ غزوے ہوئے تھے جن میں جنگ تو نہیں ہو سکی ایک موقع پر تھوڑی سی تیر اندازی ہوئی تو پہلا تیر جناب سعید میں بخاص نے چلایا تھا اور یہ چھوٹا سریعہ عبیدہ بن حارس کی قیادت میں نکلا تھا اغارہ کیلئے تھوڑی سی تیر اندازی ہوئی دونوں طرف سے اور پہلا تیر جو ہے وہ جناب سعید کو چلانے کا شرف حاصل ہوا تھا نبیر اسلام کی دو دعائیں ان کے بارے میں جن سے ان کا مقام باضے ہوگا ایک آپ نے فرمایا کہ اللہمہ صدد صامہو و عجب دعوتہو یا اللہ سعید کا نشانہ سیدھا کرنے جو تیر چلائیں ٹھیک ٹھیک لگے جائے اس کا نشانہ سیدھا کرنے و عجب دعوتہو اور سعید کو مسجاب الدعوات بناتے یہ دو جو دعا کرے قبول فرما جو دعا کرے قبول فرما اور دوسری دعا اللہ مستجب لے سعید اذا دعا کر اے اللہ سعید بن نبیر قاس جب بھی تجھ سے دعا کرے اس دعا کو قبول فرما درحقیقت یہ ایک بڑے شرف کی بات ہے اور وہ اس طرح کہ مستجاب الدعوات بندا جو ہے اس کا مقام اللہ کے نزدیک اور قریب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ جو منوانا چاہے جو مانگنا چاہے اللہ اس کو اعتاق فرماتا ہے یہ اللہ کے قرب کی علامت لوگ اس کو قریب سمجھیں یا نہ سمجھیں وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے نبی رسولان کی حدیث ہے رُبَّ أَشْعَثَ أَغْبَرْ زِیْتِ مُرَيْنِ مَدْخُوعٍ بِالْأَوَّا لَوْ أَقْسَمْ عَدَ اللَّهِ لَا بَرَّهُ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا سر خاک علود ہوتا ہے اور پاؤں گرد و غبار سے اٹے ہوتے ہیں اور جسم پر کی تھڑے ہوتے ہیں لباس بھی اجلا یا صاف یا مہنگا نہیں ہوتا بلکہ ہلکا اور پیون زدہ ہوتا ہے مَدْخُوعٍ بِالْأَوَّا اور لوگوں سے کبھی ملنے جائے تو لوگ دروازہ نہیں کھولتے دروازہ کھول بھی دیں تو اس کو دیکھ کر اس کو ٹال دیتے کہ جاؤں بھی بغض نہیں ہے صاحب گھر بھی نہیں یہ اس کی حیثیت دنیا وانوں کے رزدیک اللہ کے ساتھ ان کی کیسی دوستی ہے کیسی سچی صلح ہے لَوْ أَقْسَمْ عَلَى اللَّهِ لَا بَرَّهُ اگر کبھی قسم کھالیں کہ اللہ کی قسم یہ ہو کر رہے گا وہ ہو کر رہتے اللہ اس کی قسم کی لاج رکھتے لوگوں کا قرب ان کو حاصل ہو یا نہ ہو دنیا دار اس کو قریب کریں یا نہ کریں اللہ کے ساتھ اس کا معاملہ توبہ کے تعلق سے عملِ صالح کے تعلق سے اتنا مکمل ہوتا ہے کہ اللہ اس کی قسم کی لاج رکھتا جنابِ سعید محمد وخاص کا مسجاب الدعوات ہونا یہ اسی قرب کی نشان دے ہی کرتا ہے کہ کتنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچی صلح اور کس قدر تقویٰ کے اونچے مقام پر فائز ہیں کہ جو بھی دعا کریں گے اللہ پاک قبول فرمائے گا اور ان کی دعا کی قبولیت کے بہت سے واقعات تاریخ میں مذکور ہیں لیکن وقت اجازت نہیں دے رہا جنگِ عہد میں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا عرمِ فِدَاقَ عَبِي وَأُمِن کہ سعید خوب تیر پھینکو تجھ پر میرے ماباں قربان یہ دوسرے صاحبی پہلے زبیر رضی اللہ عنہ جن کو یہ بات جنگِ خندق میں فرمائی تھی اور اس سے قبل جنگِ عہد میں جنابِ سعید سے یہ بات کہی کہ تم خوب تیر پھینکو ان کے نشانے ٹھیک ٹھیک لگ رہے تھے تجبر میرے باباں ماباں قربان اور سعید برمی وخاط رضی اللہ عنہ قلبی آپ نے سنا ان کا یہ ایک شرف یہ ان کی فضیلت کا حصہ کہ وہ بھی ان صحابہ میں تھے جو نبی علیہ السلام کے ساتھ ڈٹے ہوئے تھے اللہ کے پیارے بغمبر کی حفاظت اور آپ کو بچانے کے لئے یعنی فی وعز تلک الایام لم یبغم عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیر تلہ و سعید کہ بعض جنگوں میں نبی علیہ السلام کے ساتھ تلہ بن عبید اللہ اور سعید بن بخاط کے علاوہ اور کوئی نہیں تھے یعنی مہاجرین میں سے انصار صحابہ میں نے ارز کیا کہ ساتھ صحابہ آپ کو گھیرے ہوئے تھے جو باری باری شہید ہو گئے اللہ کے پیارے بغمبر کے دفاع میں اور تلہ کا ہاتھ شل ہو گیا ان واروں کو روکتے ہوئے جو اللہ کے پیارے بغمبر کی طرف بڑھ رہے تھے ان پتھروں کو روکتے ہوئے جو اللہ کے پیارے بغمبر کی طرف پھینکے جا رہے تھے اور سعید بن بخاط بھی اپنا سینہ تانے ہوئے اللہ کے پیارے بغمبر کا دفاع کر رہے تھے دشمنوں پر خوب تیر برسا رہے تھے اور ان کے نشانے ٹھیک ٹھیک لگ رہے تھے اور نبی علیہ السلام بار بار فرما رہے ہیں ارمے سعید اور تیر پھینکو فیدا کا بی و امی میرے بابا اب تم پر قربان اور جناب سعید بن بخاط ان کے اصل مناخب کا دور امیر عمر کے دور میں فتح عراق میں ان کا نمائی کردار کوفہ بنانے میں ان کا نمائی کردار اور پھر سب سے بڑھ کر کسرہ کی کمر توڑنے میں ان کا نمائی کردار کسرہ کی کمر توڑنے میں سعید بن بخاط کی قیادت اس کا ایک نمائی کردار تھی چنانچہ جناب سعید رضی اللہ عنہ کی قیادت میں قادسیہ فتح ہوا جس میں ایک لاکھ بیس ہزار ایرانی پہلوان شریک تھے ایک لاکھ بیس ہزار اور ان کے پرخجے اڑا دی قادسیہ فتح ہوا آگے مدائن جو ان کا دار الخلافہ اور مدائن میں پہنچنے کے لیے راستے میں دریاء آئے لیے بڑا ایک توفانی دریاء اس کو عبور کرنا مشکل تھا جناب سعید بن بخاط میں مستجاب الدعویٰ تھے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ ہم تیری رحمیں یہ دریاء بھی تیری مخلوق ہیں ہم اس کے اندر کودنا چاہتے ہیں ہمیں راستہ عطا فرمائے وہ اللہ جس نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے لیے سمندر کی موجوں کو اور دریاء کی موجوں کو خوش کر دیا اللہ تعالی نے جناب سعید کی دعا بھی خبول کی اور سعید نے کہا دعا ہو چکی دریاء میں کود جاؤ نشکر بھی بھود گیا گھوڑوں سمیت اور اس چلتے دریاء کو عبور کرنے میں کامیاب ہو گیا ایرانیوں کو توقع نہیں تھی کہ کوئی اس نہر کو عبور کر سکے اور وہ ایک تم پوکلا گئے اور پھر مدائن بھی فتح ہوا جناب سعید بن بخاص نے آٹھ نفل ادا کیے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے یہ تعلق باللہ جو ہے فتوحات کی اساس ہوتا ہے اور پھر پوری امانت کے ساتھ کسرہ کا سمان مدینہ منورہ امیر المومنین عمر بن خطاب کی خدمت میں روانہ کر دی بالخصوص کا زیور اس کا تاج اس کے کنگن روانہ کر دی امیر عمر تک وہ خوشخبری پہنچی کسرہ کی کمر ٹوٹ چکی ہے دال الخلافہ فتح ہو چکا ہے امیر عمر وہ صندوق کھولتے ہیں اس میں کسرہ کا زیور ہے تاج نکالا تاج بڑے غور سے دیکھا خوش ہوئے خوشی کا سبب وہ تاج نہیں تھا وہ تو تھائی لیکن ایک سبب اور تھا کہ بھیجنے والا اور لانے والا کتنا امانت دار ایک موتی بھی اگر نکال لیتا تو اس کی نسلیں سبر جاتے کتنے خیمتی موتی لیکن تاج مکمل ہے ایک موتی کہیں سے نہیں توڑا گیا تو یہ میری رہیت کی افراد یہ ان کی امانت داری کہ ایک موتی اس میں کم نہیں کتنے امانت دار ہیں لانے والا بھی امانت دار ہیں بیجنے والا بھی امانت دار ہیں اور یہ امانے تو دیانت ہی ترحقی کر اللہ کی محبت کی اثاث ہے اور فتوحات کی بنیاد اور سب سے بڑی مناخب منقبت اور فضیلت سعید بن وقاس کی مسلم رحمہ اللہ سعید بن ابھی وقاس کے مناخب اور فضائل کا باب قائم کر کے سب سے پہلے یہ حدیث لائیں ام المومن کی روایت سے سعید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ایک جنگ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ یا ایک سفر کے دوران ایک دعا فرمائے یا لئیت یا لئیت رجولاً سالحاً من امت یحرسنی حادہ اللہ کاش میری امت کا کوئی نیک بندہ آج رات میرا پہرد ہے میری امت کا کوئی نیک بندہ آج رات میرا پہرد ہے یہ اللہ کے پیارے بغمبر کی خواہشت ایک جہادی سفر کے موقع کہیں پڑاؤ کے دوران آج رزیقہ فرماتی کہ ہم نے خود محسوس کیا کہ دور سے کہیں اسلح کے کھنک نے کیا بانے آرہے کوئی خطرہ سر پہ منلارہ اللہ کے نبی نہیں خواہ ظاہر کرتے کاش کوئی نیک بندہ آج رات میرا پہرد میری نگران نہیں کرے اللہ اپنے نبی کو بچانے بانا اور نبی کا تفکل بڑا مضبوط اور پختہ ہوتا ہے لیکن یہ نگرانی اور یہ پہرہ اس کی خواہش درہ دیتا بندوں کی عظمت کو اجاگر کرنے کے لوگوں کا امتحان اور امتحان میں کانیابی کی صورت میں ان کے شرف اور ان کے عظمت کی دلیل یہ خواہش ظاہر کی اور ساد ابی وقات رزیلا وہاں سے دور تھے اچانک ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ آج رات اللہ کے بیارے بیغمبر کی خدمت میں حاضر ہو کر پوری رات اللہ کے بیغمبر کا پہرہ دی انہیں یہ بات سنی نہیں تھے اللہ کی طرف دل میں یہ بات آئی تنہی یہ بات سوچ کر خود ہی چل پڑے خود ہی چل پڑے اور وہاں قریب پہنچ گئے نبی رسولان نے جب ایک بندے کی آٹھ محسوس کی پوچھا کون کہا کہ میں ساد میں وقات ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ آج رات آپ کا پہرہ دے آپ کی چوکی داری کرو حدیث مہدہ کہ نبی رسولان نے ساد کو بڑی دعائیں دی بڑی دعائیں دی اور پھر ساد بن ابی وقات رضی اللہ عنہ کو وہ پوری رات اللہ کے بیارے بیغمبر کی نگرانی چوکی داری اور پہرے کا شرف آجکو آئیشہ فرماتی ہے یہ اب ساد کا اللہ کے نبی نے سنا یہ میری چوکی داری کر رہے ہیں تو اللہ کے بیارے بیغمبر دعائیں دے کر لیٹ گئے اور لیٹھتے ہی گہری نین سو گئے اتنے مطمئن آئیشہ فرماتی ہے کہ میں نے خود نبی رسولان کے خراتوں کی گونج میں نے سنی اتنی گہری نیند سو گئے تو یہ سعد میں وقات کے مناغم اور فضائل کا بڑا اہم حصہ اور تاریخ میں یہ بات موجود ہے کہ نبی رسولان کی اکثر جنگوں میں اکثر جنگوں کے موقع پر کہیں پڑاو ڈالتے تو سعد رسولان ہوئی آپ کے پہرے اور چوکی داری پر مامور ہوتے اور یہ سلسلہ کب تک رہا جنگ ہنین تھا جنگ ہنین کے موقع پر اللہ تعالیٰ کے وہی آگئی کہ واللہ یعصیمک من الناس یہ سارے صحابہ جو آپ کی حفاظت میں پیش پیش ہوتے تھے اللہ ان کا انتحان لے چکے یہ سارے کام یہاں لیکن آج کے بعد اللہ آپ کو بچائے اللہ آپ کی حفاظت کرے گا اس کے بعد رسول اللہ تعالیٰ نے فرمایا آج کے بعد کوئی میری چوکی داری نہیں کرے گا میرے پروردگار نے مجھے بچانے کا وعدہ فرما لی دراصل اتنا طویل انتحان ہوا اور سارے صحابہ سرخ روح ہوئے اللہ نے انتحان لیا وہ کامیاب ہوگے اللہ پا کے فرمایا اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا تب اللہ کے نبی نے اعلان کر دیا کہ آج کے بعد کوئی میری چوکی داری نہیں کرے گا تو یہ پہرہ اور چوکی داری جناب سعید کی منطبت کا ایک اہم حصہ اور خاص طور پہ سفروں کے موقع پہ خاص طور پہ ایسے علاقوں میں جہاں چاروں تر دشمن کے نرغے میں ہوں یہ بڑی شجایت کا کام تب ہی رسول اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ رواعت اللہ علیہ دن فی سبید اللہ خیر من دنیا و ما فیہ جو شخص ایک رات باڑھ روپے کھڑا ہو کر پہرہ دے دیں دشمن کے نرغے میں گھرے ہوئے خطرناک پہرہ ہی باڑھ روپے کھڑے ہو کر پہرہ دے دیں فرمایا کہ یہ ایک رات کا پہرہ دنیا و ما فیہا سے قیمت تھی دنیا کے خزانے ایک طرف ہو دنیا کی دولتیں ایک طرف ہو یہ ایک رات کا پہرہ ان سے قیمت تھی تو یہ جناب سعید کے مناخب اور ان کے مناخب کا ایک اہم حصہ جب فتنیں شروع ہو گئے جنابی امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد فتنوں کا بازار گرم ہوا جناب سعید نے مدینے سے دور ایک زمین خرید لی اور وہاں خلوت اختیار کر لی تاکہ فتنوں میں ملوث نہ ہو جاؤں فتنوں سے دور رہو اللہ کے پیارے پیغمبر کی ہدایت بھی ہے فتنیں جب دیکھو اور خاص طور پر قتل و غارت گری کا فتن تم اس سے علیہ دہ رہنے کی کوشش کرو اسے ملوث نہیں ہونا نبی رسولام کا فرمان ہے اگر تم آبادی میں رہنے پر مجبور ہو تو کسی خلوت کے موقع پر رات کے اندھیرے میں اپنی تلوار پکڑ لو اور پہاڑ پہ جڑ جاؤ اور کسی چٹان پر اس کی دھار کو اتنا مارو کہ تلوار کند ہو جاؤ پھر اس کو نیام میں ڈال کر واپس آجاؤ لوگوں کو بتانا ہو لوگ سمجھیں کہ تلوار ہے اس کے پاس تاکہ لوگ تم پر حملہ نہ کریں اور تم سمجھو کہ یہ تلوار کچھ بھی نہیں کند ہو چکی ہے تاکہ تم کسی پر حملہ نہ کرو اس طرح فتنوں سے دور رکھو مگر جناب سعد نے مدینی سے دور ایک زمین خرید کر وہاں پڑاؤ ڈال لی ایک موقع پر کسی نے تلوار پیش کی یہ تلوار آپ لے لیجئے فرمایا کہ مجھے ایسی تلوار پیش کرو ایسی تلوار دو جس کو دو آنکھیں لگی ہوں جو دیکھے کہ کس کو مارنا اور کس کو نہیں مارنا کسی مسلمان پر مارو تو تلوار کام کرنا چھوڑ دے اور کسی کافر کو مارو تو اس کی گردن کار ڈالے ایسی تلوار اگر ہے تو پیش کر دو یہ ان کا قول بھی اس بات کی دلیل ہے کہ کس قدر فتنوں سے وہ علیہ داد جب آخری بخت آیا تو اپنی احل سے کہا کہ میرا جببہ لاؤ جببہ لائے گیا آگے کفنونی فی حادر جببہ مجھے اس جببے میں کفن دو جب میں نے پیارے پیغمبر کے ساتھ جنگ بدر میں شرکت کی تھی اس موقع پر یہ جببہ میں نے پہنا ہوا تھا اس کے بعد میں نے سنبھال کر رکھ لیا تاکہ اس جببے کو اپنے کفن کے طور پر استعمال کرو رضی اللہ تعالی عنہ وارضا